دوستو میت سیڈیل کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو بات کی جائیں اس سمیت کی تو سمیت بہت زیادہ افسوس کرتی ہوئی نظر آ رہی کہ آخر کار یہ گیم کیا کھیل رہی ہے سگن کیونکہ سگن نے بولا ہے کہ تم اب کسی بھی قیمت پر جیت نہیں سکتی کیونکہ تمہارے گھر کا ایک سدس ہے جو میرے سے کافی ساتھ دے رہا ہے اور یہ ٹاسک میں تمہیں دیتی ہوں کہ تمہیں یہ بتانا ہے کہ کون ایسا گھر کا ہے جو اس سمیت تمہاری پل پل کی اپ ڈیٹ میرے پاس تک پہنچا رہا ہے اور وہ سکسیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری ہی فیملی یعنی کی اس لوگ کے ہی پریبار سے ہے دوستو اس سمیت سمیت افسوس کر رہی کہ آخر کار ایسا کون ہو سکتا ہے گدار جو لگتار ایسا کر رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیت کئی اور بھی ٹوشٹ لگتار کہانی کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار کرے تو کرے کیا کیونکہ کوئی بھی راستہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیت سبھی لوگ بہت زیادہ چندت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ آخر کار ہوگا کیا کیونکہ دوستو سگون کی ایک نہیں بلکی سمیت کئی سرتے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور سرتے بھی کیا ہیں سگون کی سگون نے بول دیا تھا کہ اگر یہ سمیت اور اس لوگ جیتتے ہیں تو میں ان کا کانٹریکٹ واپسی لے لوں گی کیونکہ جو کانٹریکٹ کیا تھا اس لوگ سے وہ ختم ہو جائے گا اگر نہیں جیتتے ہیں تو یہ میرے گولائم گولام کہلائے جائیں گے کیونکہ اس کے دسوش سمجھ کر ساجس کر رہی ہے آپ لوگ جانتے کہ لگاتار ایسے گیم کھلنے میں کتنی بڑا نام حاصل ہے اس میں سگون کو اور سگون وہ سکسیت ہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ اس نے دس کروڑ روپے بھی نہیں لیے اس لیے کیونکہ اس کو ہر طریقہ سے وہ چاہتی ہے کہ جیت اپنے انڈر میں ہو دوستو کیونکہ سگون جیتنے کے لیے تو کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار رہتی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں ہم بلکہ سمیں گئے اور بھی ٹوشت لاتے گئے ہم